بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو اعتقاف کے حوالے سے کچھ مسائل ارض رکھوں گا کیا موتقف یعنی اعتقاف میں بیٹھنے والا عجرت لے کر پیسے لے کر اعتقاف میں بیٹھ سکتا ہے یا نہیں علماء فرماتے ہیں کہ اعتقاف ایک عبادت ہے اعتقاف سے اللہ کا رضا مندہ حاصل ہوتا ہے جو شخص عجرت لے کر اعتقاف میں بیٹھتا ہے تو اس کا اعتقاف درست نہیں ہے اور جو شخص کسی کو عجرت دے کر اعتقاف میں بیٹھاتا ہے تو یہ بھی درست اور جائز نہیں ہے لہذا محلے کے کسی شخص کو چاہیے اور اپنی رضا اور خوشی سے اعتقاف میں بیٹھے اور اس ثواب کو حاصل کر لے اوران اعتقاف اگر عورت کسی کو بچہ جنوالے تو کیا اس کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا یا نہیں علماء فرماتے ہیں کہ عورت جس جگہ اعتقاف میں بیٹھی ہے اسی جگہ اگر دوسری عورت کو بچہ جنوالے تو اس سے اس کے اعتقاف میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لہذا ایسا کرنا خلاف اولا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اعتقاف کے دوران سبائل اور تصویر اور سوشل میڈیا کا استعمال نہ کیا جائے کیونکہ تصویر بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے ایک تو مسجد کی بے حرمتی ہے اس سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے دوسرا کہ اعتقاف میں تصویر نکال کر سوشل میڈیا میں شیئر کرنے سے ریا اور دخلاوے کا شبہ ہے کہ آدمی دکھا رہا ہے کہ میں اعتقاف میں بیٹھا ہوں تو اس سے ریا کاری ہے اور اس سے دخلاوہ ہے تو اس سے بچا جائے اور دوسرا یہ وقت کا زیاہ ہے اور فضول ہے جتنا ہو سکے سوشل میڈیا کو اعتقاف کے دوران استعمال نہ کیا جائے ہاں اگر ایک شخص مجبور ہے کہ اگر آن لائن درس اور تدریس کا عمل کر رہا ہے تو مجبوری کی بنا پر آن لائن اگر دنوی تعلیم دے رہا ہے اور اسی کو ادارے کی طرف سے رخصت اور اجازت نہیں مل رہی تو ایسے شخص کے لیے دوران اعتقاف اعتقاف بچوں کو آن لائن تعلیم دینا جائز ہے بندہ بیمار ہے اور وہ روزے نہیں رکھ سکتا کیا وہ شخص اعتقاف میں بیٹھ سکتا ہے یا نہیں بیٹھ سکتا تو علماء فرماتے ہیں اعتقاف سنت اور اعتقاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے اگر روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے بیمار ہے یا مسافر ہے تو روزے نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے اعتقاف میں بیٹھنا جائز نہیں کیونکہ سنت اور واجب اعتقاف کے لیے روزہ شرط ہے بگیر روزے کے اعتقاف نہیں ہوتا کیا اعتقاف والا اعتقاف کے دوران اپنے بال اور خط ناخن وغیرہ کٹ سکتا ہے یا حجامت وغیرہ کروا سکتا ہے یا نہیں علماء فرماتے ہیں کہ دوران اعتقاف اپنے بال یا ناخن وغیرہ خط کٹنا یا حجامت کرنا اعتقاف والے کے لیے درست ہے اس سے اعتقاف میں کوئی نقصان نہیں ہوتا لہذا بال اور ناخن کٹوانے کے وقت یہ خیال رکھا جائے اور حجامت کرتے وقت یہ خیال رکھا جائے کہ بال اور ناخن وغیرہ یا پانی وغیرہ گندگی وغیرہ مسجد میں نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے دوران اعتقاف موتقف یعنی اعتقاف والا اگر مسجد کے حجرے میں چلا جائے جہاں امام بیٹھتے ہیں یا معزن بیٹھتے ہیں یا امام یا معزن کا سامان ہے اور وہاں نماز وغیرہ نہیں ہوتی تو اعتقاف والا اگر وہاں جائے تو اس کا اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح اگر معزن ہے اعتقاف میں بیٹھتا ہے تو اس کو آزان کے کمرے کے لیے کہیں مینار پر جانا پڑتا ہے یا آزان کے لیے دوسرا کمرہ مقرر شدہ ہے تو اگر معزن موتقف ہے تو وہ آزان کے لیے جا سکتا ہے اس سے اس کا اعتقاف نہیں ٹوٹتا اعتقاف والے کے لیے ضروری کوئی کام ہو تو ان کے محرمات میں سے یا ان کی بیوی میں سے کوئی عورت ان سے ملنے آ سکتی ہے لیکن پردے کا احتمام کیا جائے اگر کوئی شخص موتقف کو ان کی بیوی کے ساتھ دیکھ لے مسجد کے اندر تو موتقف کو چاہیے یعنی اعتقاف والے کو چاہیے کہ اپنی صفائی بیان کر لے اس کو بتا دے کہ یہ میری بیوی ہے یا میری ماں ہے یا میری بہن ہے تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دینی مسائل سکھنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ